ولی کے پاس جاتے ہیں ولی کو اختیار دینے والا کون ہے اس میں کمال رکھنے والا کون ہے اس کی بات ماننے والا کون ہے اللہ ختم یہ اللہ یا رسول یہ سمجھیں کہ یہ ولی خود سے کر رہا ہے یہ ہمارا عقیدہ وہ رب جس نے غزاؤں میں اثر رکھا وہ رب جس نے چیزوں میں تاثیر رکھی اس نے اپنے بندوں میں بھی رکھی اور جو اس کے خاص ہیں ان میں تاثیر بھی خاص ہے سمجھ آ رہی ہے با اب کہیں شرک کا خیال آیا دیان گیا شرک کی طرف نہیں کب جائے گا شرک کی طرف جب اللہ کے سوا کسی کو مستقل بزاد یا مستقل متصرف مستقل کا مطلب یہ خود سے ہمیشہ کرتا ہے نہیں یہ خود سے کمال والا ہے نہیں کس نے دیا ہے جب اللہ کا دیا ہوا مانے تو پھر غلط نہیں میں نے آسان کر کے سمجھا دیا اللہ فرماتا ہے جزینا ہم بے ربی ہم لا یو شریکون اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے کرنے والا کمال دینے والا خالق مالک رازق کون ہے اللہ مگر بیج بونا خاد ڈالنا حل چلانا پانی دینا فصل اگنا کاٹنا صفائی کرنا یہ سارے ذریعے ہیں یا نہیں ہیں یہ گھر میں آ جاتا ہے آٹا خود بخود تو یہ اسباب اختیار کرنا یہ خلاف نہیں ہے لیکن اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے یہ سب ذریعے ہیں حقیقت میں مالک خالق کون ہے اللہ تعالی یہ بھی آپ نے سن لیا میرے دوستو اور بزرگو کوئی حادثہ ہو جائے کوئی واقعہ حادثہ کا مطلب ہمارے ہاں منفی ہوتا ہے ارے یہ حادثہ ہو گیا حادثہ کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی خرابی حادثہ ہونے والی بات کو کہتے ہیں کوئی واقعہ ہو گیا چلو حادثہ کا لفظ نہیں کہتا واقعہ کوئی واقعہ ہو گیا اچھا یا برا فورا تفسریں ہمارے کیا ہوتے ہیں ارے جی وہ تو جی بس دیر ہو گئی کچھ پہنچنے میں دیر ہو گئی کچھ وہ چیز نہیں تھی ہم لوگ صرف اسباب پر رہتے ہیں فورا کہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سے کوئی کوتائی ہو گئی برا ہو گیا تو کہیں ہم سے کوئی اور اچھا ہو گیا تو کہیں اللہ کی مہربانی ہو گئی لیکن اسباب پر بات بات میں کر لو پہلے ہی کہنا نہیں یوں وہ ہو گیا وہ ہو گیا اور آج کل تو معاملہ الٹا ہے اچھا ہو گیا تو جی میں نے کر دیا خراب ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہمارا یہ معاملہ ہو گیا تو اسباب کو سمجھو سمجھو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی عالمِ اسباب میں یہ سب کچھ بنایا ہے مگر ان پر یقین کر لینا اور رب پر یقین نہ رکھنا یہ مومن کا کام نہیں تو اللہ کو ماننے والے کون ہیں جو آیتوں کو مانتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے کیا مطلب اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں اسباب پر بروسہ نہیں تلوار رکھیں گے بندوق رکھیں گے مگر بروسہ کس پر اللہ اللہ چاہے گا تو اس کے ذریعے حفاظت ہوگی اللہ نہیں چاہے گا تو لاکھ پسٹولیں رکھیوں آپ نے ریوالور رکھیوں گن رکھیوں کسی کام کی اونچی اور آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں رزق دیا ہے رزق کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے دی ہوئی چیز رزق کے معنی اونچی گئیے گا آپ صرف کھانے پینے کو رزق سمجھتے ہیں رزق کے معنی دی ہوئی چیز اللہ نے ہمیں دیا مال بھی دیا صحت بھی دی جسم و جان سب کچھ اللہ نے دیا اس کے رزق میں سے جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا اس کی راہ میں اونچی کہیں نہیں آواز آئی ہم تو جوڑتے ہیں اور جوڑنے کی سپیڈ کیا چاہتے ہیں دو سے چار چار سے اٹھزرب دیتے ہیں ملٹیپلائی ایک کے بعد دو نہیں دو نہیں اکھٹے چاہتے ہیں دس ہو جائیں دس کے بعد یہ نہیں کہتے گیارہ کہتے سو ہو جائیں سو کے بعد یہ نہیں ایک سو ایک آزار ہو جائیں ہم آگے سے آگے آپ یاد کر لیں اصول تمہ کیا لفظ کہا میں نے تمہ منہ جمہ تین ایک جیسے لفظ منہ تمہ جمہ جس طرح میں نے پہلے سنایا تمہ منہ جمہ یہ جو لالچ ہے نا لالچ تمہ گریڈ یہ انسان سے وہ کام کرواتی ہے جانور لگتا یہ انسان کو اتنا گرا دیتی ہے کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا اور اس تمہ کے لفظ کو لکھو توے میم این اردو میں کہہ رہا ہوں عربی میں تا میم عین کوئی نقطہ ہے پوچھ رہا ہوں جب وہ لفظی لقطے سے خالی ہے اس نے دینا کیا بظاہر اس میں تو نقطہ بھی نہیں شیخ سادی نے کہا نا تمہ راست ہر فست ہر سہت ہر لفظ کے لیے یہ قانون نہیں ہے یہاں صرف سمجھانے کے لیے یہ لفظ خالی ہے تو اس نے کیا دینا کہیں یہ آپ قانون ہر لفظ پہ لگائیں وہ بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے بات نقطے سے بھی خالی ہے سمجھیں یہ جو تمہ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ضرورت کے مطابق کماؤ دوسرے کے مال پر تمہ نہ کرو دوسرے کے مال پر اونچی کوئی دے تو منع نہ کرو نہیں جی رہنے دے جی اور اندر سے کہا یار یہ ذرا زور دے گا تو پھر لوں گا اگر رب دلوارہ ہے تو منع نہ کریں ضرورت سے زیادہ جمع نہ کر ضرورت سے زیادہ دوسرے کے کام آ جائیں کسی اور کا بھلا کر ہم الٹا کرتے ہیں جمع کر رہے ہیں دوسرے کو منع کر رہے ہیں اور ہر ایک کی تمہ کر رہے ہیں الٹا معاملہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے جائز خرچ آپ کو اچھا پہننے کا شوق ہے ضرور پہنے اچھا کھانے کا شوق ہے ضرور کھائیں اچھا رہنے کا شوق ہے ضرور رہیں مگر فضول خرچی سے بچیں فضول خرچی سے کھانا آپ کو ایک آدمی کا چاہیئے پکایا آپ نے چار آدمیوں کا اور تین آدمیوں کا کھانا تین کو دے نہیں رہے ضائع کر رہے دعوت میں گئے ہیں ضرورت آپ کی جتنی ہے اس سے ضرورت سے زیادہ بھر لیا باقی آپ نے گرا دیا یہ غلط ہے آپ کو اچھا لباس پہن اچھا لگنا اچھی سواری جس کا شوق کرو جائز خرچ ناجائز نہیں اگر اللہ نے دیا اور آپ کی خوشی کے مطابق ہے آپ کسی اور کی مدد کیوں نہیں کرتے کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے یہ شریعت نے کیوں حکم رکھا زکاة کا مال والے کے پاس مال ہے غریب کے پاس نہیں ہے غریب کے مانے اجنبی کے ہوتے ہیں لیکن جس کے پاس مال نہ ہو اس کو بھی آپ غریب کہتے ہیں اس کو آپ دیتے ہیں نہیں دیں گے تو وہ آپ کا دشمن ہو گا دیں گے وہ آپ کا دوست بن جائے گا وہ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کا خیال کرے گا تو دینے سے محبت بھی بڑھے گی مال بھی بڑھے گا کم کم ہاں کوئی لٹا رہا ہے وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے مال کو بے دریغ لٹا رہا ہے تو اس کو امنا سمجھ کہیں گے لیکن اللہ کی راہ میں جائز خرچ کرنا اپنے اپنے کھانے پہ کیا بیوی بچوں پہ کیا ضرورت پہ کیا جائز خرچ کریں اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا اللہ کی راہ میں دینا نیکی میں خرچ کرنا صدقہ کرنا نیکی کرنا بلائی کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کے قریب ہونے کے لئے نیکی میں خرچ کرنا تو پھر یہ کیا ہوتا ہے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ تو ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے سرشار ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مالدار برا ہو آپ سے کہہ رواؤں گا ضروری نہیں کہ مالدار برا جائز کمائی ہے صحیح کمائی ہے تو مالدار ہونا بری بات نہیں وہ اس مال سے جنت خرید سکتا ہے مال جائز خرچ ہوگا نیکی پہ لگائے گا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اور جس کے پاس خراب مال ہوگا تو وہ خرابی میں ہی جائے گا وہ اس حرام کمائی کو اگر نیکی پہ لگائے گا تو کوئی ثواب نہیں ہو کسی نے بتے کا مال ہے اس کو چاہیئے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو بانڈ دیں پتہ ہے کس کا لیہ اس کو لوٹا دے نہیں لوٹا رہا ہے مستحقین کو بانڈ دیں گناہ گار رہے گا مگر اس سے تو اس وابال سے جائے وہ کہے گا نہیں میں فلانی جگہ دوں گا میرا نام ہو گا تو وہ اس کو کوئی ثواب ملنے والا اونچی یہ نہ سمجھے کہ ناجائز کمائی سے میں خرچ کروں گا نیکیاں کروں گا نہیں اس کو تو ویسے ہی دینا چاہیے اور بغیر ثواب کی نیت کے دینا چاہیے دل اب بات آئیے دل کی ذرا اشارہ کر دوں بظاہر بہت سے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو کہ یار ان کو تو خدا یاد ہی نہیں آتا ہوگا یہ تو ہر وقت نوٹوں میں کھیلتے ہیں ان کے پاس تو پیسے کی جو ایمان والے ہیں جن کے پاس حلال کمائی یا کاروبار کے ذریعے نفع کمائی جائز کمائی ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے نیکیاں کر کے جنت خریدی ہے اور آپ واقعات سنتے رہتے ہیں آج ہمارا ایک مزاج ہو گیا ہم ہر مالدار کو برا سمجھتے ایسی بات نہیں پتہ ہو کہ جائز ہے کمائی اس کی کاروبار ہے نفع ہے جائز ہے سب کچھ تو اس کے بارے میں بد گمانی آواز آئے آواز آئے نہیں کرنی چاہیے فورا مو سے نکال دیتے ہیں آرام کا مال ہوگا بھئی تمہیں پتہ ہے تم نے دیکھا قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ جو سختیوں میں اور ترہ ترہ کیفیتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب ان کا ذکر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تو دینے والا کون ہے تو توفیق کس نے دی ہے اچھا بہت سے مال والے ہیں مال تو ہے دل نہیں اور بہت سے دل والے ہیں مگر ان کے پاس مال بہت نہیں مگر جتنا ہوتا خرچ کرتے بظاہر مال نہیں ہوں گے لیکن اس کا دل بڑا ہوگا اس کا بس نہیں چلتا کہ کیا کچھ کر دیں اچھا بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ بتائیں مال دار ہو جاؤں جب میرے پاس مال ہوگا تو میں آدھ اللہ کی راہ میں مال آئے گا تو اپنی مسئیبت بھی اس کے بعد کتنے مسئلے ہوتے ہیں کتنے خطرات بڑھ جاتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے تو یاد رکھنا ہر مالدار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے نیک بھی ہوتے ہیں میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ایک بار پھر سن لو ایک واقعات بہت ہیں اردو ترجمہ انگلیش ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے اس کتاب کا میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ عقیدت میں بھی ایسے واقعات لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں میں کعبہ اللہ کا اللہ کے گھر کا خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا ایک نو جوان لڑکے کو نو عمر لڑکا جوان خوبصورت دیکھا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا بڑا متاثر ہوا اس جوانی میں یہ عمر تو کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے بچوں کو کہاں خیال ہوتا ہے نو جوان کو اور یہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا اس طرح اس کے رونے کی قیفیت بڑی عجیب اللہ والے تھے فرماتے ہیں میری نظر اس کے دل پر چلی گئی کیونکہ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اس کے دل دیکھا تو وہ کسی لڑکی کے عشق میں رو رہا تھا اندر کوئی لڑکی تھی اس کے اندر دل لگا ہوا تھا رور بظاہر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا بڑا نیک فرماتے ہیں میں نے لا حول پڑی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بظاہر دیکھو تو کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا اور دل کی آلت یہ کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں دنیا کی محبت فرماتے ہیں تواف کر کے میں باہر نکلا بزار سے گزر رہا تھا تو آگے ایک سراف سونے والے کی زرگر کی دکان جیولر اس کے دائیں بھی سونا بائیں بھی سونا سامنے بھی سونا ہر طرف سونا ہی سونا پیور گولڈ اس کو دیکھ کے مجھے لگا سونا اس کو کبھی اللہ یاد آتا ہوگا فرماتے ہیں اس کے دل پر نظر کی تو اس کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا ادھر وہ لڑکا کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے دل میں کیا ہے ادھر یہ بات دنیا میں ہے اور دل میں اللہ اللہ ماتے میں بڑا متاثر ہوا تو یاد رکھنا یاد رکھنا ہم کسی کے بارے میں بد گمانی بہت جلدی کر لیتے ہیں فورا میں جانتا ہوں کیا جانتے ہو اگر واقعی جانتے ہو تب بات کرو ایسے ہی ٹھوک دینا اور بد گمانی کر دوسرے کے ذین کو خراب کرنا تو وہ لوگ جن کو رب نے درتے رہتے اللہ سے ان کے دل خوف خدا سے سرشار یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا مال یہ تیری دیوی نعمتیں کہیں ان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی کوئی غلطی نہ ہو سوچیں ایک پیسہ کہیں غلط خرچ نہ ہو جائے کوئی غلط شامل نہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو صاف سترہ رکھتے اور آج کل نہیں جی آنے دو جدر سے آرہا ہے نہ حرام دیکھنا نہ حلال دیکھنا تو بتائیے پھر کیا برکت ہوگی بھلائی ہوگی اچھائی ہوگی نہیں تو یاد رہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ سمجھ لے اس کے پاس آواز آئے اچھا اب میں آپ کو خوف سمجھاؤں شیر خطرناک درندہ ہے یا نہیں آپ سب نے کہا ہے میرا اس طرح کہنا کہ شیر خوف ناک ہے آپ کو ڈر لگا بتائیے نہیں علم ہے جانتے ہیں مشاہدہ نہیں ہے دیکھ نہیں رہے شیر کے بارے میں پتا ہے کہ خوف ناک ہے علم ہے جانتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے اور اچانک شیر آ جائے بھاگیں گے یا نہیں شرمائے نہیں بتا دیں پوچھ رہا ہوں بڑی عقیدت محبت ہے مجھ سے میری پروانی کریں گے مولانا صاحب اپنا آپ خود بچائیں بھاگو ہاں وہ خود بچائیں گے اپنا بھاگو جان بچاؤ بھاگیں گے یا نہیں پوچھ رہا ہوں علم تو پہلے بھی تھا جب میں نے کہا تھا کہ شیر لیکن جب مشاہدہ ہوا سامنے ہوا تو پھر قیفیت آپ کی اور ہوئی علم ہے مشاہدہ نہیں ہے تو خوف بھی اللہ والوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے ہم صرف باتیں کرتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں کوئی چیز قریب نہیں ہے دور ہے خطرناک مگر دور ہے تو بتائیے ڈر کی وہ قیفیت ہوگی قریب ہوگی تو ڈر زیادہ ہوگا دور ہے تو وہ والا ڈر نہیں قریب ہو جائے تو زیادہ ہوگا یا نہیں سمجھ نے کے لیے بات کی ہے ہم اللہ سے دور ہیں اس لیے نہیں ڈر رہے اللہ والے قریب ہیں اس لیے ڈرتے ہیں ان کو ہر چیز میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں ہماری وہ کیفیت ہو جائے پھر آج مال ہے سامان ہے اس میں گم ہو گئے رب کی یاد کہیں ادھر ادھر ہو گئی اور جن کا ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی سلسلہ ہے ان کی حالت اکیلے میں ہو محفل میں ہو بدلتی یہ بہت بڑی سوچ ہے اگر اندر آگئی سن تو سب نے لی ہے جس کے اندر اتر گئی اس کی حالت بدل جائے گی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی یاد ہوگی کچھ لوگوں کو ایک اللہ والے تھے ان کے پاس سیکھنے کے لیے کچھ آگیا کاروبار کرتے تھے تبابت یہی علاج وغیرہ نوجوان لڑک